اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے مختلف پرو ناؤنز کی پہچان اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم دی گئی تصویروں کے مطابق پرو ناؤنز کو لکھنا بھی سیکھیں گے پرو ناؤنز کو اردو میں کہتے ہیں اسم زمیر یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جنہیں کسی بھی جاندار یا بے جان کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے یعنی کسی بھی جاندار چیز کے نام کی جگہ یا بے جان چیز کے نام کی جگہ جن الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے انہیں پرو ناؤن کہتے ہیں جیسا کہ جانوروں اور بے جان چیزوں کیلئے جو پرو ناؤن استعمال ہوتا ہے وہ ہے it اسی طرح سے اگر کسی لڑکی کے متعلق بات ہو رہی ہو یا کسی خاتون کے متعلق بات کی جاری ہو تو ان کے نام کی جگہ استعمال کریں گے اور اگر ایک سے زیادہ لوگ اپنے متعلق بات کر رہے ہوں تو اس کے لئے لفظ استعمال ہوگا اور اگر کسی آدمی یا لڑکے کے متعلق بات ہو رہی ہو تو ان کے نام کی جگہ استعمال کیا جانے والا لفظ ہے he اور اگر کسی دوسرے شخص کی طرف اشارہ کر کے بات کرنی ہو یا اسے مخاطب کرنا ہو تو اس کے لئے جو پرو ناؤن استعمال ہوتا ہے وہ ہے you یعنی تم یا آپ اور اگر اپنے متعلق بات کرنی ہو تو اس کے لئے جو پرو ناؤن استعمال ہوتا ہے وہ ہے i یعنی میں i یعنی میں اور ایک سے زیادہ لوگوں کی طرف اشارہ کر کے بات کرنی ہو یا ان کے متعلق کچھ بتانا ہو تو ان کے ناموں کی جگہ لفظ استعمال ہوگا they t h e y they چاہے وہ قریب موجود ہوں یا دونوں صورتوں میں لفظ they ہی استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا یہ لوگ یا وہ لوگ جانوروں کے متعلق بات کرنے کے لئے اور جب ایک سے زیادہ جانوروں کا ذکر ہو رہا ہو تو وہاں بھی they کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے تو i کا کیا مطلب ہے میں اسے کب استعمال کیا جاتا ہے جب آپ نے اپنے متعلق بات کرنی ہو جیسا کہ i am happy یعنی میں خوش ہوں اور یہ کیا لکھا ہے w e we اس کا کیا مطلب ہے ہم اور اس کا استعمال کس لئے کیا جاتا ہے جب ایک سے زیادہ لوگ ہوں اور وہ اپنے متعلق بات کرے ہوں جیسا کہ we are happy یعنی ہم خوش ہیں اور یہ اگلا لفظ کیا ہے y o u you یعنی تم یا آپ اس لفظ کا استعمال کب کیا جاتا ہے جب کسی دوسرے شخص سے بات کرنی ہو یا اسے اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو کسی دوسرے شخص کے مطالق بات کرنے کے لئے تم یا آپ کی جگہ انگلش میں کہتے ہیں you جیسا کہ you are happy یعنی آپ خوش ہو اور یہ اگلا لفظ کیا ہے he he اس کا استعمال کب کیا جاتا ہے جب کسی آدمی یا لڑکے کے مطالق بات ہو رہی ہو اور ان کے نام کی جگہ he کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ he is happy یعنی وہ خوش ہے اس کا مطلب ہوا وہ آدمی یا وہ لڑکا خوش ہے یہ اگلا لفظ کیا ہے he she اس کا استعمال کب کیا جاتا ہے جب کسی خاتون یا لڑکی کے مطالق بات کرنی ہو تو ان کے نام کی جگہ she کا لفظ استعمال کیا جائے گا تاکہ ناموں کو بار بار دھورانے کی ضرورت نہ پڑے جیسا کہ she is happy یعنی وہ خوش ہے اس کا مطلب ہوا وہ خاتون یا وہ لڑکی خوش ہے اگلا لفظ کیا ہے i t it it کا مطلب یہ یا وہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا استعمال کب کیا جاتا ہے جب کسی جانور یا بے جان چیز کے مطالق بات کرنی ہو جیسا کہ اگر میں کہوں it is a rabbit یعنی یہ rabbit ہے اور اگر میں مزید rabbit کے مطالق کچھ بتانا چاہوں تو rabbit کے لفظ کی جگہ میں it کا استعمال کروں گی جیسا کہ it likes to eat carrots یعنی اسے گاجریں کھانا پسند ہے اسی طرح سے اگر کسی building یا امارت کے مطالق بات کرنی ہو تو اس کے لیے بھی it کا لفظ آئے گا کیونکہ وہ ایک بے جان چیز ہے جیسا کہ it is a big building یعنی یہ ایک بڑی سی امارت ہے یہ اگلا لفظ کیا ہے t-h-e-y they اس کا استعمال کب کیا جاتا ہے جب ایک سے زیادہ لوگوں کے مطالق بات کرنی ہو تو ان کے ناموں کی جگہ they کا لفظ استعمال کیا جائے گا جیسا کہ they are happy یعنی وہ خوش ہیں تو pronoun کے استعمال کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ناموں کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن کس شخص یا چیز کے لیے کون سا pronoun استعمال کرنا ہے اس کی بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے جیسا کہ جانوروں کے مطالق بات کرتے ہوئے he یا she کا استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ it کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے کسی لڑکی یا خاتون کے مطالق بات کرتے ہوئے he کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ she کا استعمال ہمیشہ کیا جائے گا تو چلیے اب مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے write pronoun for each picture write یعنی لکھئے pronoun یعنی اسن ضمیر for اور لیے each her picture تصویر یعنی ہر تصویر کے لیے ایک اسن ضمیر لکھئے یعنی تصویر کے مطابق ہم نے اس کے نیچے ایک suitable pronoun دکھنا ہے اس مش کی مدد سے ہمیں pronoun کے صحیح استعمال کا پتہ چلے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس پہلی تصویر میں کیا ہے یہ ایک rabbit یعنی خرگوش جو کہ ایک جانور ہے اب یہاں اوپر دیکھئے مختلف pronouns مختلف boxes کے اندر لکھے ہوئے ہیں ان میں سے ہم نے درست pronoun کو چننا ہے اور پھر اسے یہاں لکھنا ہے تو اب آپ بتائیے جانور سے مطالق بات کرنے کے لیے ان کے نام کی جگہ کونسا pronoun استعمال کیا جاتا ہے it کا بلکل ٹھیک تو اب ہم rabbit کی تصویر کے نیچے لکھیں گے it letters کو small میں لکھیں گے it لکھنے کے لیے پہلے i اور پھر t it it اس کا استعمال کب کیا جاتا ہے جانور سے مطالق بات کرنے کے لیے اور بے جان چیزوں کے مطالق بات کرنے کے لیے بھی جیسا کہ it is a tree یعنی یہ ایک درخت ہے چلیے اب دیکھتے ہیں اگلی تصویر کو یہ ہے ایک خاتون کی تصویر اب آپ ان دیے گئے پرو ناؤن میں سے ایک پرو ناؤن چن کر بتائیے کہ اس تصویر کے ساتھ کونسا پرو ناؤن سوٹ کر رہا ہے پلکل ٹھیک اس کے ساتھ آئے گا she کیونکہ یہ ایک خاتون ہے تو چلیے اب she لکھتے ہیں she لکھنے کے لیے سب سے پہلے اس اس کے بعد h اور پھر e یہ ہے she تو she کا استعمال کب کیا جاتا ہے کسی بھی لڑکی یا خاتون کے متعلق بات کرنے کے لیے اب دیکھتے ہیں اگلی تصویر میں کیا ہے یہاں دو لڑکے ہیں یہ تعداد میں ایک سے زیادہ ہوئے اور یہ اپنے متعلق بات کر رہے ہیں سوری یہ ایک سے زیادہ لڑکے ہیں اور ان کی طرف اشارہ کر کے بات کی جاری ہے یا ان سے متعلق بات ہو رہی ہے تو کیونکہ یہ تعداد میں ایک سے زیادہ ہیں اس لیے ان کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا یا pronoun استعمال ہوگا they تو جب ایک سے زیادہ لوگوں کے متعلق بات کرنی ہو تو ان کے ناموں کی جگہ ہم استعمال کریں گے they کا لفظ اب they کو لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں تمام لیٹرز کو small میں لکھنا ہے سب سے پہلے t اس کے بعد h پھر e اور پھر y یہ ہو گیا they اس کا استعمال کب کیا جاتا ہے جب ایک سے زیادہ لوگوں کے متعلق بات کرنی ہو تو ان کے ناموں کی جگہ they کہتے ہیں اسی طرح سے اگر یہ لڑکے اپنے متعلق کچھ بتانا چاہیں تو ہم کہنے کے لیے انگلش میں وہ کیا کہیں گے we بلکل ٹھیک w e we we لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں w e we یعنی ہم اور اسی طرح اگر ہم نے یا کسی اور شخص نے کسی ایک سے زیادہ تعداد میں لوگوں کے مطالق بات کرنی ہو تو ان کے ناموں کی جگہ وہ کون سا لفظ استعمال کریں گے they t h e y they یعنی اگر کسی نے بھی ایک سے زیادہ لوگوں کے مطالق بات کرنی ہو تو ان کے ناموں کی جگہ وہ پروناؤن دے کا استعمال کریں گے چلیے اب ان باقی کی تصاویر کے مطابق پروناؤن کو چن کر لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں تو اس تصویر میں دیکھئے یہ کیا ہے یہ ہے ایک man یا آدمی تو اب اگر اس آدمی نے اپنے مطالق کوئی بات کرنی ہو تو وہ کس پروناؤن کا استعمال کرے گا آئے کا یعنی آئے یعنی میں لیکن اگر کسی اور شخص نے اس کے مطالق کچھ بتانا ہو تو وہ اس کے نام کی جگہ کیا لفظ استعمال کرے گا ہی بلکل ٹھیک کیونکہ ہی کا استعمال کسی بھی مرد یا لڑکے کے مطالق بات کرتے ہوئے کیا جاتا ہے اور یہ ہے ایک پرو ناؤن تو چلیے اب ہی لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں ایچ ای ہی اب اس تصفیر میں دیکھئے یہاں دو لڑکیاں ہیں جو کہ اپنی طرف اشارہ کر رہی ہیں اور وہ اپنے مطالق کچھ بتا رہی ہیں تو جب بھی ایک سے زیادہ لوگ اپنے مطالق مل کر بات کرتے ہیں تو وہ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں وی وی یعنی ہم چلیے اب وی لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں و ای وی یعنی ہم اب اس اگلی تصویر میں دیکھئے یہ سامنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس سے مراد ہے تم یا آپ تو اگر کوئی ہمارے سامنے موجود ہو اور ہم اسے مخاطب کر کر رہے ہوں تو اس کے نام کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں ی اس کا مطلب ہے تم یا آپ چلیے ی لکھنا سیکھتے ہیں و او ی یعنی تم یا آپ اور اب اس آخری تصویر میں دیکھئے یہ لڑکی اپنی طرف اشارہ کر کے کچھ بتا رہی ہے یعنی یہ اپنے مطالق بات کری ہے تو یہ کس پرون آن کا استعمال کرے گی آئے کا آئے یعنی میں آئے لکھتے کو ہمیشہ کیاپیٹل میں لکھا جاتا ہے اسے الگ سے لکھتے ہیں اور ہمیشہ کیاپیٹل میں لکھتے ہیں اگر یہ کسی جملے کے درمیان میں آ رہا ہو تب بھی اسے کیاپیٹل میں لکھا جاتا ہے آئے یعنی میں تو یہ تھے چند اہم پرو ناؤنز اور انہیں لکھنے کا طریقہ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ لکھنے کی کوشش جاری رکھئے